بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری تالبان انتظامیہ نے ایک بار پھر افغانستان میں دیشت گردوں کی موجودگی کی تردید کی ہے دوسری طرف افغانستان کی تالبان انتظامیہ نے ملک میں پانچ دائشی دیشت گردوں کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایک دوسری خبر میں افغانستان میں تالبان انتظامیہ کے پولیس کے مطابق دائش کے دو اہم دیشت گردوں کو حلاق کر دیا گیا ہے تالبان انتظامیہ کے دیپٹی ترجمان بلال قریبی نے افغانستان میں دیشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مختلف ممالک کی جانب سے اظہار تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کے ثبوت اور شواہد نہیں پائے جاتے کہ افغانستان دیگر ملکوں کے لیے کوئی خطرہ ہے انہوں نے افغانستان میں لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروہوں کی موجودگی کی اطلاقوں بھی غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے اور افغانستان سے کسی بھی ملک کو کوئی خطرہ لاحق بھی نہیں ہے تالبان انتظامیہ کے دیپٹی ترجمان بلال قریبی نے کہا کہ امید ہے کہ افغانستان کے حقائق رد کرنے کی کوشش کی جائے گی واضح رہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے حکام نے حالی ہفتوں کے دوران افغانستان میں دہشتگرد گروہوں کی موجودگی کے بارے میں اظہار تشویش کرتے ہوئے تالبان کے جانب سے اس سلسلے میں تھوست اقدامات عمل میں لائے جانے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ افغانستان کے مختلف شہروں میں دہشتگردانہ حملوں کا سلسلہ ابھی تک بدستور جاری ہے افغانستان انتظامیہ نے ملک میں پانچ دائشی دہشتگردوں کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے تالبان کے درجمان زبیح اللہ مجاہد نے پیر کو اعلان کیا کہ دائش کے یہ اناثر کئی واقعات میں ملویس رہے ہیں اور وہ ایک بڑا منصوبہ بھی تیار کیا ہوئے تھے دائش کے ان اناثر کو قابل کے شمال میں پوستہ کچالو نامی علاقے میں ہونے والے جڑپ میں حلاق کیا گیا ہے تالبان کے ترجمان کے مطابق دہشتگردوں کے ٹھیکانوں سے بھاری مقدار میں اسلہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے انہوں نے اس جڑپ میں تالبان کے سیکورٹی فورسز کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا اس سے قبل تالبان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ دائش دہشتگرد گروہ کے خلاف خصوصی اپریشن کر کے مشرقی صوبہ ننگرہار سے اس گروہ کے چھے دہشتگرد اناثر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ایک اور خبر میں افغانستان کے صوبہ کنڑ میں تانیہ تالبان فلس کمانڈر عبدالعہ کانی نے کہا ہے کہ کاروائی کے دوران دائش دہشتگردوں کے دو قلیدی اناثر کو ہلاک کر دیا گیا ہے یہ کاروائی افغانستان کے مشرق میں واقع شگل شہر میں انجام پائی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے دائشوں کی شناق صفت اللہ المعروف رزوان اور عبدالرحمن کے طور پر ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے اناثر کا شمار دائش کے نام نیہاد عدالت کے آلیہ انتظامیہ میں سے تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بال